موسیقی 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 ایک اگزمپل دے رہی ہوں سیامی ہے رشین ہے پنچ کیٹ ہے اس کی نسلیں ہیں نا اسی طرح ایک جانور ہے جس کی سب طرح نسلیں ہیں فیلال تو مجھے ورمز اور ریپٹائلز یہاں دار ہیں کیا شیئر کریں میں ریسپی شیئر کر لیتی ہوں بریانی بناتے وقت سب سے پہلے تو جیسے چکن کو پلیدا سے تیار کر لیں تمام مسالہ وگرہ ڈال دیں اور اس کو اچھی طرح فرائے کر لیں اس کا مسالہ تیار ہو جائے چاول علیدہ بوائل کر لیں اور بوائل کرنے کے بعد ایک تیر چاول کی پھر گوش کی پھر چاول کی پھر گوش کی اور پدینا لیمون جو بھی آپ اس میں گارنش کرنا چاہتی ہیں وہ کر لیں اور اس کے بعد اس کو دم دے دیں اور آئی انشاءاللہ پانچ منٹ بعد آپ کی بریانی تیار ہو جائے گی بریانی تیار ہو جائے گی اچھا یہاں پر بڑی شیر و شائری ہو رہی ہے آپ کو کوئی شیئر آتا ہے کچھ تو خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا اس کا ہارڈ نیوز کی دفع سے آپ کے لے گئے شکریہ جی بہت اچھی کام کر رہی ہیں ایک آرگنائزیشن میں یہ جاپ کرتی ہیں جہاں پہ جن کا کوئی نہیں ہوتا یہ ان لوگ کے لیے ایڈوکیشن فوڈ اور جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ پروائیڈ کرتے ہیں تو اس میں میں آپ کو کہوں گی زیادہ سے زیادہ آپ لوگ ایسے اداروں میں جو ہے وہ ڈونیشن دیا کریں ہاں ضرور چیک ان بیلنس سکھا کریں کہ وہ دارک ایسا کام کرتا ہے لیکن میں آپ کو بتا اپنا ہاتھ نہ روکا کریں کیونکہ جب آپ نے دے دیا اللہ نے آپ کی نیت سے آپ کی جو ہے وہ نیت دے کے وہ قبول فرما لیا تو آپ اس چیز میں چیک ان بیلنس میں جانے کے بجائے ڈونیشن کر دیا کریں آج آپ نے کہا علیکم السلام میں آج آپ کو حرمد صالح کی چاول کی ریسپی بتاتی ہوں ابھی نہیں آپ مجھے پڑا بتائیں آپ کا نام کیا یاسمین کیا کرتی ہیں میں ٹیچنگ کرتی ہوں کیا پڑھاتی ہیں آج سبجیکٹ بڑھاتی ہیں کس کلاس کو کجی ٹو کو اوکے چھوڑے بچوں کو سوالہ مشکل نہیں ہوتا جی مجھے مگر سال سال کا ایکسپیرینس ہو گیا کہ اب مجھے لیزی ہے وہ میرے فرینڈز کی طرح ہیں ماشاءاللہ چلی جی میں آپ سے سوال کرتی مجھے بتائیں آپ سے میرا سوال ہے وہ کون سا ملک ہے جو اپنی ازادی کی سالگیرہ ایک سال پر دو دفعہ مناتا ہے سوری بھی جنی ارے ٹیچر ہے کوشش تو کریں میں آج آپ کو ہری مسالے کی چاولوں کی ریسپی بتاؤں گی جو بہت جل بنتے ہیں آپ پودینہ آرادانیا ہری میرچ کالی میرچ لیسن اور پیاس ان کو لے لے اور گرینڈ کر لیں اور اس کو گھی میں فرائی کر لیں اور چاولوں کو صاف کر کے بھی گھو دے اور پھر اس میں ڈبل پانی ڈال دے جتنے چاول ہیں اور جب پانی اُبلنے لگے اس میں چاول ڈال دیں اور پھر پانی خوشکونے پہ دم پہ لگا دیں تو یہ جھٹ پر جاوز بیار اس کے علاوہ میں آپ کو سردیوں کے لیے ایک ریسپی بتاؤں گی کہ آپ جو ہے گلیسرین اور لیمون کا ارک اور ارکے گلاب کو ملا کے رات کو اپنے ہاتھ اور پاؤں پہ لگا تو یہ ڈرائن ہی ہوتے اور اس کے علاوہ ان کی سکن سیئے جانتے ہیں میری نائس لہار نیوز کی طرح آپ کے لیے گیا تینکیو جی ناظرین انہوں نے ہم ایک بہت اچھی ٹپ بھی بتائی ہے اور ایک بہت اچھی جو ہے انہوں نے آپ کو ریسپی بھی بتائی ہے تو وہ لوگ جو ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں کہ یار ہاتھوں کا مزدہ ہے پیروں کا مزدہ ہے تو وہ جو یہ ٹپ ہے یہ ضرور سنا کرے اور اس پہ امپلیمنٹ بھی کیا کرے اسلام نے کہا آپ کا نام انام انام الہی کیا کرتے ہو پڑتا ہوں سٹوڈنٹو سائنس کالیج کا اوکے سی راہور میں آپ نے کس میں پارٹیسپیشن کی آپ نے کیا کیا یہاں میں نے اس میں کچھ بھی نہیں کیا ایسے ہی آئے چکنے آئے ہو نہیں نہیں یہاں پر ہمارے کالیج کے لڑکے دوست میں رہا ہے پارٹیسپیشن کیا آپ کے کالیج میں زیادہ در کس چیز میں کیا ہے کراٹ میں انات میں اس طرح کیا کتے پرشنٹ مارکز تھے ان کے یہ میں نے پوچھتا نہیں ان سے نہ مجھے پوچھتا چالو اوک اس عوال کرتے تم سے ٹھیک ہے مجھے پتاؤ وہ کون سا ملک ہے جو اپنی بننے کی اپنی ازادی کی سالگیرہ ایک سال میں دو دفعہ مناتا ہے آئیڈیا تو نہیں ہے کیا سنا ہوگا سام سام ظلم تیرا یاد ہے بھولا تو نہیں ہوں ووو ملنے کی بننے کی پھلیکم ج Magic میں آپ کو پہلے بھی کہتی ہوں رب بھی میں آپ کو ضرور ایک جو ہے وہ ریکومعدیشن شکریر اگلی سینئر بچوں سے تھوڑی بات میں سینئر ہوئی کہ آپ کو جہاں آپ جا رہے ہیں آپ جس ایوینٹ پر جا رہے ہیں آپ یہ نہ سوچیں ہم شکل کرنے جا رہے ہیں ہم لوگوں کو دیکھنے جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ایوینٹ کس بیس پر ہے اس کی کیا سٹوری ہے اس کی کیا ہسٹری ہے انہوں نے کتنی کوشش اور کتنی کاوش سے یہ ایک ایوینٹ تیار کیا جس کا نام ہے سی لاہور جو بچے بہت لائک ہوتے ہیں ان کو ایک موقع دیا جاتا ہے کہ وہ یہاں پر آئیں اپنا ٹیلنٹ دکھائیں چاہے کہ نات سنانی ہے آپ نے پینٹنگ کرنی ہے آپ نے ڈرائنگ کرنی ہے آپ اس طرح کے دیکھیں کپڑے بھی بنا سکتے ہیں جو آپ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا پلاٹ فارم ہے جس کو مجھے لگتا ہے اس لیے ہم بھی یہاں پہ ہیں لاہور نیوز بوجودو جی تو یہاں پہ آیا ہے اس ایوینٹ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ان بچوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے تو جب آپ لوگ یہاں پہ آئیں تو اٹ لیسٹ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا دیکھ میں آئیں عزام نے کہا ہوا علیکم سلام کیا نام ہے عدیل عدیل کیا کرتا ہوں سٹیڈی کرتا ہوں کیا پڑھتا ہوں میں بی اے سی ایس کر رہا ہوں چالو مجھے بتاؤ وہ کونسا ملک ہے جو اپنی ازادی کے سالگرہ سال میں دو دفعہ بناتا ہے چائنہ نہیں کینیڈا بلکل نہیں یہاں پہ کیا کرنے آئے ہوں سیلاہور میں سیلاہور دیکھنے کے لیے ہوں بہت سے ہم سٹالز لگے ہوئے بک شوپس لگے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے لوگ شخصیات آرہی ہیں یہاں پہ تمہیں یہی چیز دیکھنے کے لیے ہوں میں پچھلے سال بھی آیا تھا بہت مزہ آیا تھا اس وجہ سے میں دوبارہ بھی آئے ہوں تاکہ اندرائے کر سکتا ہوں یا شیئر کرو دیا شیئر بس یہی کہ ایکسپو سینٹر میں سب کو آنے جائے سنانا کیا ہے مما گو پر نظم سنانا جاؤں گا میری ماں مجھے سب یاد ہے کہ میں جیس طرح سے پلا بڑھا تیری گودے میں تیری شفقتوں میں ہوا جوان تیرے پاس اس حرف دعا تو ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے ماں تجھے میں سلا کوئی دوں تو کیا یہ فلک کے تارے یہ آسمان یہ زمین بن کے سبی جہاں تجھے ہے خبر میری پیاری ماں تیرے ایک دعا کا سلا نہیں تجھے گرچ مجھ سے گلا نہیں تیرا کرز پھر بھی چکا نہیں یہی سوچتا میں جو چل پڑا تیرے راہ میں جو جنتیں کہ انہی کے کفل کو کھولنے میں شفاتوں کی ہی رس لیے تیرے واستے اس ہی راستے میں جو چل پڑا میں جانتا ہوں کہ پھر بھی ماں میرا یہ عمل تیرے نیکیوں کا نہیں بدل کہ اگر نا ہوں تیرے نائس ماشااللہ لہار دیوز کو تہوس آپ کے لیکن مہا شکر مرم اسلام لیکن خوالم مرم مریم مریم کیا کرتی ہیں آپ پڑتی ہیں کون شریکل آس میں سیونت سیونت میں پڑتی ہیں چلے جی مجھے بتائیں وہ کونسا ملک ہے جو زیر زمین آباد ہے سکوشش کرو کاشیر کرو درانا دل دل پاکستان جان جان پاکستان دل دل پاکستان جان جان پاکستان ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں بڑھتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کاروان دل دل پاکستان جان جان پاکستان دل دل پاکستان جان جان پاکستان واو پیری نائس بیٹا آپ نے سیبین میں کیا کر رہے تھے آج سیلاہور میں دیکھنے آئے تھے جی آپ کے کسی جاننے والے نے بھی پاکستان کیا تھا نہیں دیکھنے آئے تھے پہلے بھی آئے ہو ہاں جی ایسا لگتا بہت مزا آتا ہے شریہ یہاں سے جی ہم نے پین ویڈا لیے بہت ساری شاپنگ ویڈا کی جہاں نیوز کی طرح سے آپ کے لئے گئے جی بچی تھی بڑی کیوٹ چی اور وہ بتا رہی تھی کہ اس نے یہاں سے شاپنگ کی ہے کوئی پین ہے جن کے اوپر کوئی آرٹ ہوئی ہے تو چلیں ہم بھی وہ پین دیکھتے کہاں ہیں وہ پین ہے آسامنے کے ہاں ہیں والکم سلام کیا نام ہے بردہ شرف بردہ بیٹا سامنے دیکھو کونسی کلاس میں آپ پورٹ میں ہے اوکے آج آپ یہاں پہ کیوں آئی ہو کیا دیکھنے آئی ہو ایکسو سینٹر میں آئی ہو یا پروگرام پروگرام کے لئے آئی ہو مجھو تو جیتوں کے لئے اوکے اچھا مجھے بتاؤ کہ آپ کو بتائیے جو سی سی لاہور ہے اس میں آپ کے کتے بچھر مارکس آتے ہیں پھٹتے ہو آپ سی لاہور جاتی ہو کتنے فیصد نمبر آتے ہیں آپ کے سوڑ کوئی نہیں سوال کرتی آپ سے چک ہے مجھے بتاؤ دنیا کا سب سے بڑا پرندہ کونسا ہے اللہ دیکھتا ہو تکا سی لاہور ایتین سی سا صلی اللہ پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات تو جھکا جب خیر کے آگے ہمان تیرا چند واز واز بس ویری نائز اچھا مجھے بتاؤ کہ کوئی جو کہتے ہیں لتیفہ دو بچے ہوتے ہیں دو بچے ہوتے ہیں ہمکے ماہوں ان کو بلاتیا کبول آتیا آجاتا ہے کبول آتیا آجاتا ہے وہ ڈاکٹر کے بعد جاتی ہے کہتے ہیں کبول آتی ہوں آجاتا ہے کبول آتی ہوں آجاتا ہے روکٹر کہتے ہیں کنام رکھ دو کنام رکھ دو پیری نائز لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لئے گا تینکیو جی بہت پیاری بچی تھی اور وہ جو والا جوگ جو ہے ہم نے پھر سے ایک دفعہ سنا اچھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیش یہاں پر ایک یوچ کلیکشن ہے بکس کی اور مجھے لگتا ہے اس میں جتنی بھی موسٹلی بکس ہیں وہ اردو میں ہیں ہائیلی اپریشیڈ کوشش کیا کریں کیونکہ ہم باہر کہیں بھی جاتے ہیں موسٹلی میکسینز وغیرہ ہر جگہ کو انگلش میں ملتے ہیں تو اپنی زبان کو سب سرہ پرموٹ کرنا چاہیے کسی اور سے بات کرتا ہے آسامنے کونکہ ہوں فالکیست کیا نام ہے آنسایست کیا کرتی ہو سٹڈی مجھے پتاو وہ کونسا ملک ہے جو ازادی کی سالگیرہ سال میں دو دفعہ مناتا ہے سالگیست تیری کسور نظر کا ہے جس بات کا تجھ کو ڈر ہے وہ کر کے دکھا دوں گا ویووووووووووووو چھوٹے بچے آئے ہیں چھوٹے چھوٹے مکتے چیزیں دیکھنے کے لئے آئے ہیں یہ جس جگہ پہ میں ہوں اس ٹائم یہاں پہ بکس کے جو ہے وہ کافی سٹالز ہیں اگر آپ دیکھ سکے دو بکس کے جو ہے وہ یہاں پہ کافی سٹالز ہیں اور ہم بھی جو ہے وہ بکس کے جو ہے وہ سٹالز دیکھتے ہیں جی نازرین ٹائم ہو گیا ہے ایک بریک کا سولا سیبا بریک